گھبرا نہیں یہ سب اچھے اور بزرگ لوگ لگتے ہیں ارے بھول گئے تم لوگ کیا جنگے سفائن تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے تمہارے لیے ایک مدت تک کھانا پکایا ہے اور تم لوگوں کی خدمت کی ہے تمہاری شکایت تمہارے سردار سے کروں گا جتنی دفعہ تم لوگوں نے میری نامو اس پہ نگاہ ڈالی ہے اب تم اتنے ہی کوڑوں کے مستحق ہو میں شکایت کروں گا تمہیں سزا ملنی چاہیے تمہارے سردار سے شکایت کروں گا گھبرا نہیں ان کی داڑیاں اور پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تو دیکھ یہ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں اس عورت کو چھاؤنی میں نہیں لانا چاہیے تھا بیٹھ جاؤ کیا نام ہے تمہارا خدا کے گناہگار بندے ہیں میرا نام عبداللہ ہے اور پیشان سنت محمد باپ کا نام خباب جو غیر معروف اصحاب رسول میں سے تھا کس مسلحت کے بنا پر مسلمان دو اصل کو ایک فر پر قربان کر دے میں صرف اتنی ہی مسئلیت جانتا ہوں کہ میری بیوی بیمار ہے اور اسے جلد سے جلد آبادی میں پہنچا دوں الٹی بات مت کر خائن سن اور جواب دے شب قدر اور شب معمور میں کتنی تذویعوں کا فرق ہے میں نہیں جانتا نمازِ صبح کتنی رکعت ہے تم سے نہیں پوچھا ہے بیٹھو بیٹھ جاؤ فرادہ پڑھتے ہو یا جماعت سے کیا میرا امتحان دینا چاہتے ہو امام اور مختدہ کون ہے میرا امام اور مختدہ صرف حق ہیں بڑی زبان چلا رہا ہے ہاں بیشتا ہوں دو مسکال مارے فتقے بھاو میں ہوا بہت گرم ہے میری بیوی بھی مار ہے تم ہمیں پہچانتے ہو لگتا ہے نئے رازن ہو اور ہمیں کاروان سمجھ لیا ہے دل کی تسکین کے لیے میں تو غمنامہ پٹا تھا تاکہ طولانی سفرتہ ہو سکے اونچا لباس اس لیے پہنتا ہوں تاکہ پتھر اور جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر آسانی سے چل سکوں یہ کیا جرم ہے اسی تاثب کی وجہ سے تم لوگ دوست اور دشمن کی شناخ سے محروم ہو گئے ہو کیا شام کے نام سے بھی کسی شہر کے بارے میں سنا ہے جہاں معاویہ کی حکومت ہے جس کے کتے کی صرف آدھے دن کی خورا تمہارے اور میرے دس لباسوں کے برابر ہے میں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں اچھی بات کی ہے کسی حدیث سے ہمیں سہراب کروں اور جا ٹھیک میرے والد نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے فرمایا تھا کہ ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جب جسم سے پہلے دل مردہ ہو جائیں گے جو رات میں مومن ہوں گے وہ صبح کافر اور جو صبح کافر ہوں گے وہ رات میں مومن ہو جائیں گے بھائی چارگی پر بولو رحم اللہ من قرال فاتحہ مہ صلوات تم نے ہمارے متعلق حدیث سنائی حلی حکمیت سے پہلے کیا تھے امیر المومنین حکمیت کے بعد کیا ہوئے امیر المومنین جنگ سفین میں تم تھے کھانا پکاتا تھا نہیں دیکھا تمہارے امیر المومنین نے صفتہ اند کا فیصلہ حکم اند کے حوالے کر دیا کیا تمہارے امام پر جائز تھا کہ مسلمانوں کا خون انسان جیسے اب الخطا کی حکمیت کے حوالے کر دے مسلمانوں کا خون قرآن کی حکمیت کے حوالے کیا تھا جب دیکھا قرآن کے مطابق نہیں ہے تو رد کر دیا تو تم علی کے ساتھ ہو اے بندہ خدا اول ہی یہ پوچھ لیتے ہیں گدی سے گھما کر لقمہ کیوں کہتے ہو تم ان کے ساتھ ہو کیسے علی سے محبت نہ رکھوں اس کی پہنی ہوئی ایک ایک چیز فدی زہرہ ہے وہ زمین جس سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے علی کہتی آئے جب علی ہی کی وجہ سے ہماری زندگی اور سانسیں ہیں پھر بھی ہم ان سے محبت نہ کریں تو یہ زندگی کس کام کی پھر تو تم اسی طرح مرو گے کہ تمہارے اعتقاد کے مطابق ہو میں نے تو ابھی اپنی محبت کا ثبوت ہی پیش نہیں کیا جو اپنے ارادے کے مطابق ہو ہم سب نے تمہیں سنا ہے شمشیر لاؤ گھبراؤ نہیں گھر 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 گھ موسیقی 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 نہروانی خوارج امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ان کے نمائندوں کو قتل کرنا شروع کر دیا پہ در پہ خوارج کی چھاؤنی پر قاسد بھیجے جاتے لیکن ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے امام کی چھاؤنی میں واپس بھیج دیا جاتے نہیں معلوم نہروانی کس لیے ہمارے سفیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں موسیقی 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 پسرِ ہند کا محکالہ ہو اب مجھے یقین ہے کہ زوجہ ابن خباب کا شکم چاک کیا گیا ہوگا کیا کرے مالک سفین چلے کے نہروان اس صورتحال میں ہم سفین نہیں جائیں گے لانت ان سیاہ دلوں پر جو وحشت انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالتی ہے لشکر والوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں انہیں خوف ہے اگر سفین چلے گئے تو نہروانی ان کے اہل و ایال کا پیٹ چاک کر دیں گے ہمیں شام جانے سے پہلے اس کافر خونخار قوم کا صفایہ کرنا ہوگا موسیقی 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 بھائیو تقدیر نے ہمیں آج ایسی قوم کے مقابل لا کھڑا کیا ہے جو امیر المومنین کے بقول زمین کو اپنا فرش اور خاک کو اپنا بستر بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ پانی کو شربت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر حق کو سمجھنا نہیں چاہتے قرآن اور دعائیں ان کا اور نہ اور بچھونا ہے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو نت نئے رنگ بدلتے رہتے ہیں ان کی رفت و آمد خفیہ ہوتی ہے گھنے جنگلوں اور بیابانوں کی تاریکیوں میں رینگنا ان کا کام ہے ان کی باتیں گمراہ کن ان کا کردار ایک لا علاج مرس کی طرح ہے جو یہ چاہتے ہیں ان کی ہڈھرمی ہے ان کا فیصلہ انتہا پسندی ہے یہ قوم شیطان کی پیروکار اور خاکستر کرنے والی آگ ہیں شیطان کا گروہ ہیں یہ اور جان لو شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے امیر المومنین مذاقرات کے لیے خود ان کے پاس گئے ان کے پست اور کھوکلے دلائل کو سنا اور پھر حق کو ان پر آشکار کر دیا مگر وہ اندھے تھے اور بہرے بھی نہ دیکھ سکے اور نہ سن پائے ظالم تھے لہٰذا ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا ابن خباب ان کی زوجہ اور اس جنین کا ہولناک واقعہ سنا ہوگا ابن خباب کا سر کار دیا ان کی زوجہ کا شکم چاک کر کے بچے کو نیزے پہ چہا دیا ہم صفین کے بجائے نہروان جائیں گے اور ہم کو ہمارے ساتھیوں کے قاتل چاہیے اور یہ جان لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے امام نے راستہ موڑ کر نہروان کا رخ کیا اہل نہروان کی نائنصافیوں نے دل میں اتنا خوف بٹھا دیا تھا کہ امام علیہ السلام کے نزدیک ان سے مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اور جنگ سے پہلے اس کوہتہ فکر متعصب قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہیں اس نہر کے کنارے خون میں لطپت ادھر ادھر زمین پر گرنے سے ڈراتا ہوں میں نے حکمیت قبول نہ کرنے کا کہا تو تم نے انکار کیا مگر میں نے اپنی رائے کو چھوڑ کر تمہاری خواہش کو قبول کیا اے حلکے اور وعدہ خلاف لوگو میں نے نہ ہی تم پر کوئی بلا ڈالی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا پھر اپنے اصحاب کی جانب رخ کر کے فرمایا قسم بے خدا ان کے دس نہیں بچیں گے اور تمہارے دس نہیں مریں گے وہیں رک جاؤ آگے مت آنا جہاں ہو وہیں رہو تھوکے باس اگر تمہارے خیال میں ہم کافر ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ہمارے ہاتھ گلے نہیں جو تمہیں نجس کر دیں جو مسلمان کافر ہو جائے وہ کتے جیسا ہے اس کا سانس بھی نجس ہے اگر کتے کے برابر بھی سمجھو تب بھی تمہارا انداز عالمانہ ہے جب میں یوں ہی نہیں بھونک رہا تو تم کیوں چیخ رہے ہو ابن وحب علی کے بار بار خاصد بھیجنے کا کیا مقصد ہے یقیناً تمہارے رحم اور مردانگی کو چانچنا چاہتے ہیں تو خیانتکار کبھی یہاں سکھاتا ہے کبھی وہاں سے ابھی معاویہ کے ساتھ ہے تو کبھی علی کے اب اس لئے آیا ہے کہ چالاکی سے ہمارے ہتھیار ڈلوا دیں علی شام کا راستہ چھوڑ کر نہروان کی طرف کسی مقصد سے ہی آتے ہیں علی سے جو پہلے کہا تھا ہمارا جواب وہی ہے علی شام ہی جانا چاہتے ہیں لیکن علی نہروان اس لئے آئیں گے کہ تمہارے بے گناہ افراد کی طرف ہم دردی کا ہاتھ بڑھائیں ہم کفر سے ہمرکاب ہو کر کفر سے جنگ نہیں کریں گے تمہارے بعض افراد نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا اور ایک عورت کا شکم بھی چاہ کر دیا تم امان میں ہو اس شرط پر کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو کافروں کے قتل میں ہم سب نہروانی برابر کے شریک ہیں جاؤ جا کے علی سے کہہ دو جاؤ 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 اے قاریانِ قرآن میں ہوں ابن عباس حاشمی جو لوگ کتاب اللہ کی آیت با آیت ورق گردانی اور اس کے زیر و زبر پر نظر رکھتے ہیں وہ مجھے ضرور پہچانتے ہوں گے میں بھی تم میں سے اکثر کی طرح قاریِ قرآن ہوں میں نے ایک عمر ہزار باطن والے قرآن کے باطن تک پہنچنے میں صرف کر دی لیکن اب تک کسی باطن کو درک نہ کر سکا اور اگر کچھ درک بھی کیا تو محض علی کی ہم نشینی کے سبب میں کہتا ہوں اور میری نصیحت یہ ہے کہ تلواریں نکالنے سے پہلے آؤ اور اپنے سوالات پیش کرو اور اگر علی تمہارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ تلواریں نکال لو اس سخت میدان جنگ میں کہ جس کے جنگجو اپنی زرہوں میں قرآن ہمائل کیے ہیں ابن عباس رجس کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کرتا ہے کہ تم میں سے ایک قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کرے گا جس طرح کہ میں نے قرآن کے نزول کے لیے جنگ کی ہے اس موقع پر ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے انہوں نے پوچھا کیا وہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا فرمایا نہیں پوچھا پھر وہ کون ہے فرمایا جو اپنے جوتے ٹاک رہا ہے جب لوگ وہاں سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ علی ہیں جو باہر بیٹھے اپنے جوتے ٹاک رہے ہیں آج اسی جنگ کا دن ہے جان لو تم نے خدا کے ولی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے تمہارے درمیان ایسے افراد بھی موجود ہیں جو مومینوں کا خون بہانہ نہیں چاہتے اس علم کو دیکھ لو ہم کل صبح کی سفیدی ظاہر ہونے تک منتظر ہیں جو اپنے دل سے جہل کا زنگ دھو ڈالے اور اس علم کی پناہ میں آ جائے وہ لشکر خدا میں داخل ہو جائے گا موسیقی موسیقی دیکھ رہے ہو ابھی اس سرداروں کو بتا کر آتا ہوں تجھے خدا کی قسم مچا میں تیرا باپ تجھے پال پوچھ کر میں نے بڑا کیا ہے آجا میرے بیٹے ابھی وقت باقی ہے کوفہ چلتی ہے بیکار التماظ مت کرو بڑے آدمی تمہیں خود اپنی نسل کی خصوصیات کا علم ہوگا میرا خدا بھی ایک اور باد بھی ایک حیرز یہ قوم شیطان کے بنتے ہیں بیکار ظالم لوگ ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں بھاملہ عورت کا شکم چاکرتے دیکھا ہے مجھے نہ ان کے کرتار سے سروکار ہے اور نہ ہی ان کی پاتوں سے مجھے تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا ہے کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے بھائی کا دھاق میرے دل سے دھل چکا ہے صفین میں اپنے جگر کا ٹکڑا سکھ پردخاق کیا ہے خدا کی قسم یہ زخم بھرنے والا نہیں کیوں شک کر دے ہو بڑے انسان حرس حرس پر پیچھے سے حملہ ہوا تھا اس کا خاتل ایسا شخص ہے جو ہمیں پہچان تھا ہے حرس تو شامیوں کے تیر سے مارا گیا وہ تیر اصلی قاتل کو چھپانے کیلئے مارا گیا حرس کی پشت شامیوں کی طرف نہیں تھی وہ شامیوں سے مقابلہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی پشت پر تیر لگا مجھے یقین ہے وہ اپنے قاتل کو پہچان چکا تھا لیکن افسوس عجل نے اسے محلت نہ دی کہ وہ بات کر سکے تم نے یہ بات کیوں نہیں بتائی بیٹا میرے پاس ثبوت نہیں تھا تو کیا اب ثبوت مل گئے ہم نے کسی کے ساتھ زیادت ہی نہیں کی اور نہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھتی مجھے فقط وردان پر شک ہے وردان؟ ہم وہ سائے کی طرح ہماری تعقیب میں ہے دیکھا سفین میں سب سے پہلے حارس کے جنازے پر وہی پہنچا وہ قتام کا عاشق ہے بابا ہاں لے یہ کام اس کا اسی لئے تو مجھے اس بے شک ہے کہ ہم قتام سے اس کی شادی میں رکاوٹ بنیں بعید نہیں کہ وہ ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہو نہروان سخت دینداروں کی جگہ ہے جبکہ وردان دیندار نہیں تو نہروان نے کیا کر رہا ہے دیکھا ہراس میرے بیٹے میں حارس ہوں بابا بیٹا دیکھا میں اسے ہی کہہ رہا تھا اس نے کیسے میری کمر دوڑ ڈالی بیٹا موسیقی 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 دیکھا دیکھ لیا مومن کہتے ہیں آلی چھپ کے حملہ نہیں کرتے جنگ میں پہل نہیں کرتے عرص میرے بیٹوں کی طرح تھا میرے جوان بیٹے ہرگوس کی طرح جس کا خون سفین میں بہا دیا گیا کیا کر رہے ہو لاش کہاں لے جا رہے ہو لے جا رہا ہوں تاکہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرو جیسے سفین میں حارس کو دفن کیا تھا عرب کو اس کی جہالت تباہ کرے گی کل تک تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور آج خون میں غلطان بیٹوں کو مٹی میں سلا رہے ہیں ٹھہرو رکھو ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے تو نماز پڑھائے گا قاتل مجھا احمق مجھا احمق مجھا احمق علاج سرج آئے گی موسیقی 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 نہروان کی کیا قبر ہے مرادی علی نے سب کو مار ڈالا ہے بزرگوار اب میرے اور تمہارے جیسے چند لوگ باقی ہیں جو جنگل اور پیابانوں میں بھٹکتے پھر رہے اب کہاں کائرادہ ہے کوفہ کوفہ اب کہاں رہا بزرگوار جب گھر کا مرد مر جاتا ہے تو وہ ویرانہ کہلاتا ہے کوفہ میں اب علو رہیں گے تم میرے ساتھ مکہ چلو نہیں کوفہ میں ابھی میرا دل کا ٹکڑا باقی ہے نے ساتھ over مرحبا الوادہِ وفا تو ہے قاتل ہاں میں ہوں فردان وہی جو تمہارے وعدے کی امید تمہارے ہاتھ کھیلونا بنا فردان قاتلِ خلیفہ تم نے اپنی بیٹی کا مہر ایسا خون قرار دیا جو اب دریا ہو گیا میں اب اپنے خون کی دریا میں غرق ہوں بے ایمان تمہارے بیٹوں کا قاتل میں نہیں خود تم ہو چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقا 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 موتا 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 موسیقی 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 سوچتی ہوں کہ جنت میں آپ کو باورچی خانے کا ذمہ دار بنایا جائے گا آؤ کھانا پکانا سیکھو کل سرمندگی اٹھانا نہ پڑے وہ تو میں جانتی ہوں مجھے عشق کرنا سکھاؤ اب تک آشق ہوئے ہو دیکھو جل گیا جل گیا ایک مٹھی بادام میری پھول جڑی کے لیے ہے لو یہ سب تم لے لو چلو ایک اور مٹھی لے لو تمہارے بھائی کہاں ہے ہاریس 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 اور ہاریس کہاں ہے اس لکڑی کا سایا جب تک یہاں آپ انچے نہیں بتاؤں گی کیسا سایا کیا کیا میرے بچوں کے ساتھ انہوں نے میرا کھانا کھا لیا اور میں نے بھی انہیں بند کر دیا ہم دو فے انشار کوئے کی اندر کہ دیا نا سایا جب تک یہاں آپ انچے نہیں بتاؤں گی چلو میرے ہیسے کا بھی کھانا تم کھالو بتاؤ کہاں بند کر رکھا ہے لاؤ پہلے ان کی ہیسے کا بادام نکالو ہم لئے سب تمار دونوں کایسا سب لیلو آبیا سب تم لیلو یاہ یاہ اے خاکو تمارے سرون فر لنگڑے ہو لولے ہو جو ایک لڑکی کے اشاروں پر ناشتے ہو آہ بیلو جیدہ سباہ آہ آہ اے اے نکم میں کہیں کہ جاں ہاں 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 خداہ اے ایہ خداہ خداہ اے sirnu اے ایہ خداہ اے اس کی اس میں کھا لوں نہیں خدا یا اب میرے لیے ایک خنجر چاہیے اب خنجر کے ہوتے ہوئے دونوں سے میرے ہیں اب خدا کی کوئی ضرورت نہیں چلو بھاگو لانت ہو شیطان پر آہ ادھر آہ یہ کفر و شر کا لشکر کم تھا جو تُو بھی آکے ان میں شامل ہو گیا جلے بھونے جل بھاگ یہاں سے اور نہ ٹانگیں توڑ ڈالوں گا نکل جا پچھا کر خدا نے بولا تھا خدا بننے شریر کہیں کہے آفت کی گڑیا میرے لیے بھی کچھ تو مانگ لیتی تمہارے لیے تو خود کو مانگائے کافی نہیں ہے ہاں 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 کیوں نہیں کیوں نہیں دی مالا موسیقی 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 مردان ادھار آؤ موسیقی 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 میں کون ہوں بتاؤ ناراض ہو تم میری حمزاد ہو آدھا باطن ہو میرے مردہ افثانوں کو زندہ کرو میں مر گئی ہوں تم نے مجھے مارا ہے قاتل قموش مجھے 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 مجھ پریشان ہو بات کرو ہلکے ہو جاؤ پریشان کیوں ہو ہم دونوں ایک ہی مرسیہ کے بیت ہے کیا شائرانہ انداز ہے عاشق اپنے جنون تک بہت جات جب عاشق کہلاتا ہے مگر تمہاری پریشانی کی دلیل تو فراغیار ہے تمہاری پریشانی کی دلیل خبول لیکن ڈر کیوں رہے ہو ہم میں نے خواب دیکھا کہ ایک سفید بلی میرے سیاہ آنکھوڑے کو کھا گئی کئی ماں کی تنہائی کے بعد روحوں کی ملکہ کے شہر کے مہمان ہوئے ہو ایسا دیوانہ مرد جس کے پاس دو آتشی آنکھوں کے سوا کچھ نہیں بتاؤ ہم شہری کتنے لوگوں کی گردنیں اڑائیں کتنے لوگوں کا مال لوٹا بتاؤ بہت دن ہوئے کچھ نہیں سنا یقین کیوں نہیں کرتی ہو کتانب کیسے یقین کروں ثابت کرو سن رہی ہو یہ میرے دل کی آواز ہے حلوہ کھا بری آواز یہ کتے موت کی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کیا چاہتی ہو مجھ سے کتانب اپنے عمر کے قاتل کی دلاش بھو نما کرام نومات نیقwait نااااااا موسیقا توجہ ترپا ترپا کر ماروگی واردان موسیقی مختولین کو اسے پرد خاک کیا جائے سپاہِ علی شام روانہ ہو رہی ہے شام علی جگر زلیخہ کو شام لے جا رہے ہیں یہ غمرہ سیدھا لشکر جنگ کی حمد کھو بیٹھا ہے تم نے ادھائے اپنے بیٹے کی لاش ڈھونڈ لی کیا اس کا غم بھول گئے بیٹے کی موت علی کی محبت کو کم نہیں کر سکتی اشس میں علی پر ایمان رکھتا ہوں کسی بھی حالت میں ان کو نہیں چھوگوں گا عجاب خدا سے پنہا نہیں تم سے کیوں چھپا ہوں میں ابھی شام جانے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ کیوں تھکان اتاروں گا اس کا مطلب امیہ کی اولاد کے مسلسل خطوط اپنا کام کر گئے ممکن ہے بندے خدا علی اپنی ان باتوں سے لشکر کو بھگا رہے ہیں خوار جاہل اور بے بصیرت لوگ تھے انہوں نے امام علی علیہ السلام کے کفر کا فتوہ دیا بلکہ وہ اکثر مسلمانوں کو محدور الدم اور فاسق شمار کرتے تھے لہذا مسلمانوں کے مال و منال کی لوٹ مار اور ان کے قتل کو جائز سمجھتے تھے امام علیہ السلام نے بادل ناخاستہ ان سے جنگ کی اور فرمایا میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور یہ کام میرے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک فتنہ آلِ امیہ کا فتنہ ہے خدا کی قسم میرے بعد آلِ امیہ کو بدترین حکمران پاؤگی یہ تمہارے اوپر ایسی بلا نازل ہوگی جس کا چھے بدنما اور خطرناک ہوگا اور اثرِ جاہلیت جیسی ظلمت پلٹنے لگے گی ایسے میں قریش کا حال یہ ہوگا کہ وہ دنیا و مافیہ جس کا کچھ حصہ مجھے دینے پر حاضر نہیں میرے جانے کے بدلے دینے پر تیار ہو جائیں گے راستہ بدلیا ہے اشیس کہاں کوفہ پھر شام کا کیا ہوگا کس حوصلے اور توانائی کے ساتھ اندھا اپنی لاتھی بار بار گم نہیں کرتا اس دفعہ پسر نابقہ نے کس چیز کو نیزے پر اٹھایا تمہاری زبان بھی شمشیر کی طرح تیز ہے اشتر ہزاروں دلیلوں کی بنیاد پر بھی لشکر شام نہیں جا سکتا میں ایک ہی دلیل پر قانے ہو جاؤں گا ہم نے نہروان میں کوفے کو عزدار بنا دیا ہمارے گھر والے کوفے میں محفوظ نہیں ہیں ابھی نہروان کا پسینہ خوشک نہیں ہوا اور شام چلے جائے علی کو کچھ مدد صبر کرنا ہوگا تاکہ نہروان کا زخم بھر جائے کاش تم بھی نہروانیوں کے لشکر میں ہوتے اشتر موسیقی 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 خوارج پر فتح و زفر کے بعد امام نے فرمایا اے لوگو میں نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا تھا سلونی سلونی قبل انتفقدونی مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤ جان لو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک فتنہ فتنہ آل امیہ ہے خدا کی قسم میرے بعد آل امیہ کو اپنے اوپر ترین حکمران پاؤ گی تمہارے اوپر ایسی بلا نازل ہوگی جس کا چہرہ بدنما اور خوفناک ہوگا اور اسر جاہلیت جیسی ظلمت پلٹنے لگے گی قریش مسلسل دنیا و مافیہا کو دے کر میرے جانے کو چاہتے ہیں پیدر پی امام تک خبریں پہنچیں کہ معاویہ نے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے امام نے اپنے ساتھیوں کی سستی پر غمزدہ حالت میں فرمایا جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے خدا نے اپنے محبوب لوگوں کے لیے کھولا ہے اور لباس تقوی سے انہیں مزین کیا ہے جو بھی جہاد کو چھوڑ دے اور اس سے نفرت کرے خدا اسے زلط و خواری کا لباس پہنا دے گا اور بلاؤں کی فوج نازل کرے گا میں دن رات تنہائی میں اور آشکارہ ان سیاہ بخت لوگوں سے جنگ کے لیے تمہیں پکارتا رہا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ لوگ تم پر حملہ ور ہو گئے تمہارے شہروں پر قابض ہو گئے میں نے سنا ہے حملہ وروں نے مسلمان اور غیر مسلموں کے گھروں پر حملہ کیا وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی پناہ میں تھے اور ان کی عورتوں کے گوشوارے پازیب گلوبند اور چوڑیاں اتار لیں آج کے بعد اگر کوئی مسلمان ایسے حادثے پر مر جائے تو کیا بڑی بات ہے مجھے تاجب ہے کہ وہ باطل پر ہو کر یک دل و جان ہیں اور تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق ابن عباس کہاں جا رہے ہیں بسرہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے ایک لشکر مہیا کر سکیں اچھ اس کو دیکھا ہے یہ شخص واجب القتل ہے مولا اگر اجازت دیں تو ایک وار میں اس کے شر کا خاتمہ کر ڈالوں نہیں جندب نہیں اگر اجازت جیسے نہ ہوں تو تم جیسوں کی وفا مشکوک رہے گی جندب مولا اگر 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 اگ نہ مجھے معلوم ہے نہ میں نے دیکھا ہے پھر تم زندہ کیوں ہو میری قسمت تھی کہ زندہ رہ کر کوفیوں کے لیے لانت کا بودھ بنا رہا ہوں میں نے کوفے کے بچوں کو یتیم کیا ہے میرے اوپر تھوکو اور چلی جاؤ کاش کہ تم اس قابل بھی ہوتے اگر تم کون ہو اب تمہارے آنے سے گھر کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی میرے گھر کو نورانی بنا دیا ہے بتی جی اگر معلوم ہوتا تو راہ میں آنکھوں کا فرش بچھا دیتا یہ بیٹی جگہ تمہارے بیٹھنے سے شانشین ہو جائے بچاس قدموں کے برابر لحاب بن جائے گا بیٹی جو سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا ہوگا اور مور کے پڑوں کی بیل اس کے چاروں طرف لگی ہوئی ہوگی کیسا محسوس ہوگا فرشتے تمہاری آرزوئے تو شادی کے قابل نوجوان لڑکی کی طرح ہیں ان شیشوں کو پتھروں کی بارج سے کیسے بچا پائے امو دوبارہ پوچھوں ان آرزو کی رسیوں سے ہزاروں بے صحب بستر ٹانگ سکتے ہو رہنے دو یہ رہی تمہاری مرغابیاں اور یہ مردہ شہر کوفہ تمہارا نہیں پتا لیکن میں قطام ہوں بیس سالہ لڑکی جس کا ستر سالہ دل ہے جس کینے کے کچھ نہیں جانتی اپنے بابا کے قاتل کو ڈھونٹے ڈھونٹے تمہارے گھر تک پہنچی ہوں پھر مجھے امان مت دو اپنے خنجر کو مجھ پہ چلا دو تم نے اپنے ماضی کو مار ڈالا ہے شک تو تم مر گئے ہو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا کم سے کم تم تو یقین کرو میں نہروان گیا تھا تاکہ کوفے کو نجات دلا سکو لیکن نہیں ہو سکا کتا جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارا باپ نہروان میں نہیں تھا شکریہ یہ نکتہ میرے بابا کے قتل کا معمال کرے گا شاہ نشین درو دراز آرزو باورچی خانے کی رونکو اور بل کھاتے زینوں کے قیالات سے بہتر ہے کہ تم پیاس کی کاشت کرو شیخ موسیقی رکو وردان وردان جی امیر امیر کیا مناسب لقب ہے اب سمجھی میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو امیروں کو جان دینے والے گدھے چاہیے لیکن مجھے تو یقین ہی کہ تم گدھا نہیں بلکہ بلی ہو وہ بلی جو اگر گرے تو چاروں ہاتھ پیروں کو چت کر دیتی ہے آخر یہ کیسا سلوک ہے میرے ساتھ بانو تم خامقہ پریشان ہو رہے ہو مجھے اپنے باپ کے قاتل کا پتہ مل گیا مجھے یقین ہے کہ قاتل تم نہیں ہو میری بندگی کا طاق اس کردن میں ڈالے گا جو میرا انتقام لے گا مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے موسیقی